اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ قدرت کبھی کبھی اپنے ہونے کی نشانیاں ہمیں ظاہر کرتی ہے یہ جو ونڈو میں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یدیرہ روسترو ہے ایک غیر ملکی خاتون ہے جس کے دماغ سے ایسی چیز نکلی کہ آپ سننے کے بعد حیران ہو جائیں گے کیونکہ جن ڈاکٹروں نے یہ اپریٹ کیا وہ خود پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا چیز ہے یدیرہ روسترو 31 سال کی عمر اور اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی ہشاش بشاہ زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک سے ان کو سر میں درد رہنا شروع ہو گیا جب سر میں درد رہنا شروع ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ ان کو مایگرین ہو گیا ہے اور انہوں نے نارملی میڈیسن لینی شروع کر دی پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں آئی انہوں نے مایگرین کی دوائیاں کھانی شروع کر دی کچھ ڈاکٹر سے دوائیاں لے کے گھائیں کچھ خود سے کھائیں تقریباً ایک سال تک وہ اسی عذیت سے گزرتی رہی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ درد بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس درد کے بڑھنے سے کئی بار ان کو چکر آتے سے اور کئی بار ان کو نظر آنا بند ہو جاتا تھا تو انہوں نے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جب وہ کلیننگ گئی وہاں پر انہوں نے ڈاکٹر سے مشرع کیا تو ڈاکٹر سمجھے کہ ان کو شاید برین ٹیومر ہے دماغ کا کینسر ہو سکتا ہے تو انہوں نے ان کے دماغ کی ایمرائی کرنی چاہی اب ایمرائی کی تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے دماغ میں جو پانی ہوتا ہے جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ پروپر حرکت نہیں کر رہا وہ دماغ تک نہیں پہنچ رہا جس کی وجہ سے ان کو یہ سردرد اور چکر آ رہے ہیں اب انہوں ڈاکٹروں کا جو بورڈ تھا وہ بیٹھا اور انہوں نے مشرع کیا اور اس کے بعد ان کا اپریڈ ڈاکٹری میڈیکل طریقے سے ان کو جو مسئلہ تھا اس سے نجات دلانے کے لیے اس پانی کی سرکولیشن کو بحال کیا گیا لیکن ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا تھا اب ڈاکٹر یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے دماغ میں کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بن رہا تھا تو انہوں نے دوبارہ سے ان کا سیٹی سکین کرنا چاہا جب سیٹی سکین کیا تو اس کے دروان ان کو ان کے دماغ کے اندر چھوٹی چھوٹی چھے سے آٹھ ٹھیلیاں ملیں نظر آئیں ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے تو ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا چیز ہے تو پھر ڈاکٹروں کا جو بورڈ تھا اس نے فوراں اس کا اپریٹ کرنے کا جو ہے دیسیجن لیا انہوں نے کہا کہ ان کا فوری طور پر اپریشن کیا جائے گا اور ان کو نکالا جائے گا اور یدیرہ جو تھی وہ بہت امیر اور اچھے گھرانے سے تلق رکھتی تھی ان کا جو بیگراؤنڈ تھا وہ بہت ہی سٹرانگ تھا وہ اچھے گھرانے سے تلق رکھتی تھی اور پیسے کی کوئی مسائل نہیں تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپریٹ کی طرف چلیں انہوں نے ڈاکٹروں نے ان کا اپریٹ کیا اور یہ میڈیکل سائنس میں بہت ہی انہونی سی بات تھی کہ اس کے دماغ میں ایسی آٹھ تھیلیاں کیا چیز ہیں تو ڈاکٹروں نے اس اپریٹ کو پورا ریکارڈ کیا کیمرے کے اندر اور اپریٹ جب مکمل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کے انڈے تھے یہ آٹھ انڈے یدیرہ کے دماغ تک کیسے پہنچے اب ڈاکٹروں نے یدیرہ کو جب ہوش میں آئی تو ان کو بتایا کہ آپ کے دماغ میں ایک ایسی چیز تھی یہ انڈے تھے ہیں ہم نے نکال دی ہیں باقی آپ کے دماغ کی جو سرچری ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں یدیرہ نے اس معاملے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتی مجھے بس اس درد سے نجاز مل گئی ہے میں خوش ہوں تو ڈاکٹر جو تھے ان کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہوئی کیسے ہیں یہ کیا وجہ بنی کہ ان کے دماغ میں یہ انڈے جو ہیں یہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے یدیرہ سے انویسٹیگیشن شروع کی ان کے کھانے پینے کے بارے میں یا کہیں جانے کے بارے میں جب معلومات لی تو اس میں معلوم ہوا کہ دو سال پہلے وہ دوسرے ملک گئی تھی جہاں پر انہوں نے کھانا کھایا تھا اور کھانے میں انہوں نے جو سٹیکس یا کچھا میٹ ہوتا ہے کم پکا ہوا میٹ ہوتا ہے وہ کھایا تھا اور اس گوشت کے اندر جو چھوٹا تیڑا ہے اس کے جرسین تھے اس کے انڈوں کے جرسومے تھے جو کہ اس نے کھا لیے اور وہ اس کے میدے سے اس کے بلیڈ میں شامل ہوئے بلیڈ سے شامل ہو کے اس کے دماغ میں چلے گئے اب یہ سار انویسٹیگیشن پوری ہوئی اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں اس لیے سکھائی گئی ہیں بہت ہی طریقے سے کہ جانور کو حلال کیا جائے اس کے بعد اس کے گوشت کو پکایا جائے پھر کھایا جائے تو یہ ساری چیزیں ہماری صحت کے لیے بہت فائدے مند ہیں جب ہم گوشت کو اچھے سے پکا لیتے ہیں یا کسی بھی چیز کو پکا کے کھاتے ہیں تو اس میں جتنی بھی چیزوں کے جراسیم لاروے یا کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ مر جاتا ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور یدیرہ جو ہے اس نے وہ کچھا گوشت کھایا تھا اب ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ پہلا کیس نہیں ہے اس طرح کی کیس پہلے بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں لیکن وہاں پر بچنے کے چانس نہیں ہوتے مریض جو ہے وہ جب تک اس کو پتا چلتا ہے وہ مر جاتا ہے یا پھر کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو جب تک یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے دماغ میں اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں کیونکہ یہ علاج کافی مہنگا ہے تو اس طرح سے یدیرہ جو ہے وہ اپنے ان جو ساپ کے چھوٹے کیڑے کے انڈے تھے ان سے نجات پاتی ہے اور اپنی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آتی ہے موسیقی